کیا واقعی اس سے گزرنے والا جنتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن و دماغ کو ٹٹول لینا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ تعالی وحدہ اللہ شریک پر ہمارا پکا ایمان ہے؟ شریعت اسلامیہ پر ہمارا پکا ایمان ہے؟ اگر ہمارا ایمان پختہ ہے شرح شریف کے اوپر میں اللہ تعالی کے اوپر میں تو اللہ تعالی کے قرآن پاک میں موجود ہے حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالی کے ولیوں کو الہام ہوا کرتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو؟ الہام ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کو وحی آتی ہے اللہ کے نبیوں کو وحی آتی ہے اور اللہ کے ولیوں کو الہام آتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو اللہ تعالی کے ولیوں کو الہام آنا قرآن کی روشنی میں سنتِ طیبہ کی روشنی میں بلکل برحق ہے اس کا مطلقا جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا اللہ تعالی کے ولیوں کو الہام آتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس الہام کے اندر اللہ تعالی کے ایک مسلمہ بہت بڑے ولی اللہ حضرت خاجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کہ جن کی مثال صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے گھروں کے اندر کوئی خال خال ہی مل سکتی ہے وہ ہستی جو ہیں ان ہستی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا تھا کہ فلان فلان دن کو یا فلان فلان موقع پر اس دروازے کے اندر سے جو گزر جائے گا اے فرید الدین وہ بیشتی ہے وہ جنتی ہے یہ ان کو الہام ہوا تھا اور اولیاء کرام کا الہام پر حق ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بیشتی دروازہ جو ہے اس سے گزرنے کی احسیت جو ہے وہ معلوم ہو گئی اس کے ساتھ حسنِ ذن رکھنا چاہیے اور نیک گمان اور نیک خیال لکھ کر اس کے اندر سے گزرنا چاہیے اگر کوئی آدمی گزر سکتا ہے تو وہ ضرور اس کے اندر سے گزرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حسنِ ذن رکھے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اپنے اس بہت بڑے اولیاء کے سردار کو وہ الہام میں یہ بشارت دی تھی کہ اس دروازے سے گزرنے والا جنتی ہوگا لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس دروازے کے اندر سے گزر جانے پر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر لے جائے گا یہ ہے اس کی شرعی حیثیت